نماز کی فریضت و اہمیت نماز دن اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے بعد اہم ترین ڈکن ہے اس کی فریضت قرآن و سنت اور جمعہ امت سے ثابت ہے یہ شبہ میراج کے موقع پر فرض کی گئی ہے قرآن و سنت اور جمعہ کی روح سے اس کے ادائیگی کے پاچ اوقات ہے قرآن مجید میں بیانو مرتبہ نماز کا ذکر کیا گیا ہے آئیے ہم آپ کو ہر نماز کی فضلت بتاتے چلیں نماز فجر نماز فجر کے وقت سوتے رہنے سے معاشرتی ہمہانگی پر اثر پڑتا ہے کیونکہ اجسام کائنات کی نیلگی طاقت سے محروم ہو جاتے ہیں ڈسک میں کمی اور بے برکت ہی آ جاتی ہے چہرہ بے رونک ہو جاتا ہے لہٰذا مسلسل فجر کا ازاپڑنے والا شخص بھی انہی لوگوں میں شامل ہے اس لیے نماز فجر کی پابندی کیجئے نماز زہر کے بارے بتاتے ہیں وہ لوگ جو مسلسل نماز زہر چھوڑتے ہیں وہ بد مزاجی اور بدحضمی سے دوچار ہوتے ہیں اس وقت کائنات زرد ہو جاتی ہے اور میدہ اور نظام انہیزام پر اثر انداز ہوتی ہے روزی تنگ کر دی جاتی ہے اس لیے نماز زہر کی پابندی کیجئے اب ہم دیکھتے ہیں نماز اثر اکثر نماز اثر چھوڑنے والوں کی تخلیقی صلاحیت کم ہو جاتی ہے اور اثر کے وقت سونے والوں کا ذہن کند ہو جاتا ہے اور اولاد بھی کند ذہن پیدا ہوتی ہے کائنات اپنا رنگ بدل کر نارنجی ہو جاتی ہے اور یہ پرے نظام تولید پر اثر انداز ہوتی ہے اس لیے نماز اثر کی پابندی کیجئے نماز مغرب مغرب کے وقت سورج کی شوائے سرکھ ہو جاتی ہے جنات اور ابلیس کی طاقت اروج پر ہوتی ہے سب کام چھوڑ کر پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے اس وقت سونے والوں کی کم اولاد ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں ہے اور اگر ہو جائے تو نافرمان ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں نماز عشاء نماز عشاء چھوڑنے والے ہمیشہ پریشان رہتے ہیں کائنات نیلگی ہو کر سیاں ہو جاتی ہے اور ہمارے دماغ اور نظام ایسا پر اثر کرتی ہیں نین میں بے سکونی اور برے خواب آتے ہیں جلد بڑاپا آ جاتا ہے اور نین سے سکون ختم ہو جاتی ہے اس لیے نماز عشاء کی پابندی کیجئے تو آپ فجر، زہر، اثر، مغرب عشاء اور پانچو وقت کی نماز کو اپنا معمول بنانی جئے کیونکہ یہ نماز فرض ہے اور دیگر معاملات ضروری ہیں اس لیے فرض کو اہمیت دیجئے اللہ حافظ موسیقی